آج غالب کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں دھمکی میں مر گیا جو نہ بابے نہ برد تھا دھمکی میں مر گیا جو نہ بابے نہ برد تھا عشقے نہ برد پیش آئے طلبگار مرد تھا دھمکی سے مر گیا بابے نہ برد نہ برد مطلب آزمائش پر پڑ جانے والا ہمت کرنے والا لڑ جانے والا جنگ جو قسم کا ہمت جوا مرد تو دھمکی سے وہ مر گیا جس میں یہ جوا مردی نہیں تھی جس میں لڑ جانے کی مقابلے کرنی بھی طاقت نہیں تھی وہ جو لوگ بھی تھے وہ عشق سے کنارے ہو گئے تو دھمکی میں مر گئے جو نہ بابے نبرد تھا عشقے نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا جبکہ عشق کو طلب ہے ایک وہ جو نبرد پیشہ ہو لڑائی کرنا جس کی فطرت میں ہو جنگ کرنا لڑ جانا دشمن کو مار دینا حلاق کر دینا یہ حمد جس کے اندر ہے وہی شخص کر سکتا ہے چونکہ عشق کو ڈیمانڈ جو ہے وہ ایسے طلبگار عشق جو طلبگار ہے وہ ایسے نبرد پیشہ مرد کی تلاشے اسے کمزور آدمی کمزور شخص عشق نہیں کر سکتا ہے وہ تو دھمکی سے ہی مر جائے گا کوئی دھمکی دے گا کہ تم ایسا کرو گے کہ ہم تمہیں مار دیں گے وہ بچارہ میں ہی کنارے ہو جائے گا دھمکی میں مر گیا جو نہ بابے نبرد تھا عشقے نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا تھا زندگی میں موت کا کھٹکا لگا ہوا اڑنے سے پیش تر بھی میرا رنگ زندے تھا زندگی میں کبھی ہم زندگی کو کبھی ہم زندگی طرح جی نہیں پائے ہمیشہ ذہن میں موت کا کھٹکا لگا رہتا تھا ایک ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں کب موت کس بہانی کہاں سایا مجھے آکر دبو چلی اس ڈر کی وجہ سے اس کھٹکے کی وجہ سے میں کھل کے جی بھی نہیں سکا میں اپنی زندگی بھی اپنی زندگی میں نہیں گبار سکا تو تھا زندگی میں موت کا کھٹکا لگا ہوا اڑنے سے پیش تر بھی مرنے سے پہلے میں مر چکا تھا آدھا میں مرا ہوا تھا اڑنے سے پیش تر بھی میرا رنگ زرد تھا در سے خوف سے نہیں زرد رنگ ہو جاتا ہے بالکل تو اڑنے سے پیش تر بھی میرا میں یہاں تک کہ اپنی بسات بھر میں اڑتا پرواز میں بھرتا اس سے پہلے میرا رنگ زرد ہو گیا تھا موت کے کھٹکے کوئی سے تھا زندگی میں موت کا کھٹکہ لکھا ہوا اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا تعلیف نسخہائے وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا تعلیف سجانہ کسی بکھری ویچیز کو اکھٹا کرنا جیسے کتابیں آپ بہت سارے مزامین آپ اکھٹا کر لیتے ہیں کتابیں کمپائل کرنا تعلیف نسخہائے وفا کر رہا تھا نسخہ مطلب ایک نسخہ نسخہ ہے نسخہ کی جمع تعلیف نسخہائے وفا کر رہا تھا میں میں محبت کے تمام نسخے کو یک جا کر رہا تھا جمع کر رہا تھا مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا ابھی جو خیالات تھے ہمارے جو مجموعہ تھا اس خیالات کا وہ فرد فرد تھا سیپرٹ تھا سب ایک ایک ون پیس ون پیس تھا تو میں اس کو اکھٹا میں کر رہا ہوں اس کے کتاب کی صورت میں اسے دے رہا ہوں تعلیف نسخہ آئے وفا کر رہا تھا میں مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا جاتی ہے کوئی کشم کشے اندوہ عشق کی دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا کبھی زندگی سے عشق کی کشم کش کبھی جاتی ہے کیا عشق کے جو غم ہوتے ہیں اس سے جو کشم کش ہوتی ہے زندگی کی وہ کبھی جاتی ہے کیا کبھی نہیں جاتی جاتی ہے کوئی کشم کشے اندوہ عشق کی دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا آخر کوئی جب دل گیا دل کی جب رو نکل گئی تو اسی کے ساتھ دل کا درد گیا جیتے جی یہ درد یہ کشم کرسک کبھی نہیں جاتا ہے جاتی یہ کوئی کشم کرسک ان دو ہشک کی دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا احباب چارہ ساز یہ وحشت نہ کر سکے زندہ میں بھی قیال بیعبان نہ غرد تھا احباب جو آئے ہماری چارہ سازی کے لیے ہماری وحشت جب ہم پر جنو تاری ہوا تھا ہمارے احباب آئے تھے چارہ سازی کے صورت میں ہمیں بہلانے کی سمجھانے کی صورت میں آئے تھے وہ لیکن وہ بھی نہیں کر سکے میرے وحشت کا علاج وہ بھی نہیں کر سکے احباب چارہ ساز یہ وحشت نہ کر سکے زندہ میں بھی قیال بیعبان نہ غرد تھا مجھے جب زندہ میں بند کیا گیا مجھے جب کمنے میں قید کر دیا گیا میرے وحشت کے بنا پر تو وہاں بھی مجھے خیال بیعبان نہ غرد تھا بے آبان میں مارے پھرنے کا گرس لگانے کا اور اتھر اتھر چکھنے چلانے کا وہ خیال آ رہا تھا زندہ میں بھی تو احباب چارہ ساز یہ وحشت نہ کر سکے زندہ میں بھی خیال بے آبان ورد تھا یہ لاش بے کفن اصد خستہ جان کی ہے حق مغفرت کرے یا جب آزاد مرد تھا یہ لاش جو بے کفن پڑی ہوئی ہے نی یہ لاش یہ خستہ جان یہ خستہ حال اصد کی ہے غلقی یہ لاش پڑی ہوئی ہیں یہ لاش بے کفن اصد خستہ جان کی ہے حق مغفرت کرے یا جب آزاد مرد تھا اب لوگ کہنے والے کہنے ہے کہ اللہ اس کے مغفرت فرماتے بڑا عجیب آزاد خیال مرد تھا خیال اس کے کہاں کہاں جاتے تھے اللہ اس کے مغفرت کر دے یہ لاش بے کفن اصد خستہ جان کی ہے حق مغفرت کرے یا جب آزاد مرد تھا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی غالب یہ ہے رضل آپ کا کیسے لگے بھی بتا سکتے ہیں اللہ حافظ